ہیلو ویڈا لیکم فرنز اور آپ سبھی کے ایک بار فیر سے سو آگا تین ریڈ ایک چینل پر اور فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سامسنگ کے ایک نئے اپ ڈیٹ کے بارے میں یہاں پر کافی انٹریسٹنگ مجھے انفرمیشن ملی ہو مجھے لگا کہ بھی آپ سبھی کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کرنی چاہیے سو ہیوی اور ٹوڈے بھی ہیو گنٹو ٹوک باوٹ سامسنگ نیو یوزر انٹرفیس سو یہاں پر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سامسنگ اپنے ہر بار جیسے ہی کوئی بھی میجر اور سبگریٹ پروائیڈ کراتا ہے یا میجر اور سبگریٹ کے ساتھ میں ایک کچھ نیای فیچر کچھ نیای یوزر انٹرفیس کے اندر ضرور ڈالتا ہے تو اس بار بھی ہمیں جو ہے سامسنگ ون یو آئی ورزن 1.1 یا پھر 1.0 کی جائے کہ جو ہے ون یو آئی ورزن 2.0 دیکھنے کو بھی لے گا جہاں پر جو ہے پہلے کے مقابلے کافی زیادہ کسٹم کسٹمائز کرنے کا اپشن مل جائیں گے یہاں پر اگر آپ کو معلوم ہو کہ سامسنگ کا پہلے آتا تھا ترچویز جو آئے جو کہ کافی سمپل تھا اور اس کا اندر اتنا زیادہ کسٹمائز کرنے کا اپشن نہیں ملتے تھے دین سامسنگ نے انٹریوز کر اپنا ایکسپرینس ہوئے ایکچلی ترچویز سے پہلے آیا تھا گریش ہوئے جو کہ ہمیں سامسنگ کے ایسے منیج میں 7.0 میں دیکھنے کو ملایا تھا انڈویس 7.0 میں اس کے بعد میں آیا سامسنگ ایکسپ میں ریلیس کر رہا تھا اور اس کے بعد میں آیا ہمارا سامسنگ ایکسپرینس ہوئے 9.5 جس کے اندر ہمیں کچھ اور کسٹمائز کرنے کا اپشن دیکھنے کو ملتے تھے یوزر انٹریفیوز پہلے کے مقابلے کافیز آ رہے کسٹمائز کرنے کا اپشن مل گئے تھے اور جو فرام ڈروپ سامسنگ کی ایسے منیج میں وہ کمپلیٹلی ریموو کر دیتے ہیں یوزر انٹریفیوز کو سامسنگ نے کمپلیٹلی اپٹمائز کر جاتا دین اس کے بعد میں میں ہمیں وان یو آئی دیکھنے کو ملا جو کی بیسکلی وان ہینڈ یوز کیلئے بنایا گیا تھا ایسا یوزر انٹریفیوز یہ جو سامسنگ وان یو آئے یہ واناو دی بیس سیوز انٹرفیوز اور بیس ٹس کن ماتا ہے انڈرویڈ اسمارٹ فون کی بھی یعنی کہ سامسنگ کی جو اسکن ہوتی ہے زیمسنگ jوزر انٹرفیس ہے وہ انڈرویڈ میں وان او دی بیسٹ یوزر انٹرفیس اور اسکن کہا جاتا ہے انڈرویڈ سبھی سمارٹ فون کے سامسنگ و ورشن 2.0 میں دیکھنے کو ملے گا کچھ اور نئے فیچو اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سامسنگ ون یو آئی ورشن 2.0 کے اندر اپنے یوزر انٹرفیس کو یعنی کہ جو ون یو آئی کی جو اسکین ہے اس کو اتنا اپٹیمائز کر دے گا کہ وہ ہر ایک سمارٹ فون کے اندر کافی سموتلی ورک کرے گی اور جو پرفومنس ہے وہ 15 to 20% انکریز ہو جائے گی ہر ایک سمارٹ فون کی یہاں پر اگر آپ کو معلوم ہو کہ سامسنگ کے جو ہارڈویر ہوتے ہیں وہ اتنا ساتھ پاورفول نہیں ہوتے بات سامسنگ اس کو اپٹیمائز کر کے رکھتا ہے اپنے یوزر انٹرفیس کے ترور تو سامسنگ اس کو اور اتنا اپٹیمائز کر دے گا کہ ہمیں 15 to 20% جو ہے ایکسٹر پرفومنس دیکھنے کو مل جائے گی اس آف ناؤ سامسنگ کے جو فلیکشپ سمارٹ فون سے یہاں پھر جو مد رنج کے کچھ ہی سمارٹ فون سے سے ہیں جس میں جو سامسنگ ونیو آئے ورزن 1.1 ہے وہ پوفیکٹلی ورک کر رہا ہے بینہ کسی فرام ڈروپ کے نہیں تو سامسنگ کے جتنے بھی سمارٹ فون سے ان سب ہی کندر ہمیں اتنا فرام ڈروپ دیکھنے کو ملتا ہے اتنے زیادہ لیک کرتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہاں پر اسپیشلی جو سامسنگ کے لیکسی چے فور پلس اور سامسنگ کا جے سکس پلس اس کندر تو اینیمیشن ہی نہیں ہے بکوز اپٹیمائزیشن تو اوورال سامسنگ نے اتنی اپٹیمائزیس پر فوکس نہیں کر رہا تھا جس ٹائم انڈرویڈ پائر ریلیس کر رہا تھا اور ونیو آئے کو ریلیس کر رہا تھا سامسنگ نے صرف فوکس کر رہا تھا اپنے فلیکشپ آٹن فلیکشپ فون کے اوپر بٹ ناؤ وہ اپنے یوزر انٹرفیس پر فوکس کرنے والے ہیں اور جو یوزر انٹرفیس ایکسپرینس ملے گا میں وہ کافی زیادہ سمودھ ملے گا کافی اچھا ملے گا اور ہمیں کچھ اور بھی نئے فیشریز دیکھنے کو ملیں گے ونیو آئے کے اندر ابھی حال فلال یہی انفرمیشن ملی تھی تو سوچا آپ سب کو بتا دوں جیسے اس کی رکارنگ کوئی اور انفرمیشن آتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو مارچین پر فومیشن مل جائے گی so stay tuned for that and i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کے ویڈیو سے لگتا like کیجئے گا share کیجئے گا نہیں ہے تو subscribe کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے کی زیادہ سے اگلے انٹریسٹنگ ویڈیو میں سے see you in my next ویڈیو sunning out